نور مقدم قتل کیس میں مزید تحلقہ خیز انکشافات سامنے آ گئے باوسوخ سرائے سے پتا چلا ہے کہ مقتولہ نور مقدم نے قتل سے قبل بائیکیا کے ذریعے کنڈوم منگوائے اور پولیس نے جائے وقوع سے مزید کیں شرمناک چیزیں بھی برامت کی ہیں ذرائع کے مطابق ملزم ظاہر جعفر اپنے باپ پر بھی عملہ کر چکا ہے اس کے علاوہ ملزم ظاہر کا بھائی انگلینڈ میں مقیم ہے اور وہ بھی اپنے بھائی جعفر سے خوف زدہ ہے تفصیلات کے مطابق دعویٰ سامنے آیا ہے کہ مقتولہ نے بائیکیا ایپ کے ذریعے امپورٹڈ کنڈوم منگوائے اور ظاہر شاہ نے خود یہ چیزیں وصول کی اور کرایا بما قیمت ادا کیا پولیس نے جائے وقوع سے بھی کنڈوم کے پیکٹ کی بڑی تعداد استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ بھی قبضے میں لی یہ بھی پتا چلا کہ قاتل ظاہر جعفر نے مقلہ کے مشورے کے بعد پولیس کو بیان دیا کہ نور مقدم پہلے سے خودکشی کر چکی تھی اور میں نے اس غرص سے کہ حرام موت نہ مرے اس کا گلہ کار دیا یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب اس بے شرم سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو آپ لوگ آئس اور کوکین کا نشا کرتے تھے اور بغیر نکا کے ساتھ رہتے رہے اور تعلق قائم کرتے تھے تو کیا یہ چیزیں حرام نہیں تھی البتہ یہ بات کسی طور بھی قابل قبول نہیں کیونکہ انکشاب بھی ہوا ہے کہ ظاہر جعفر نے نور مقدم کا سر دھڑ سے علاق کرنے کے بعد اس کے سر سے فٹبال بھی کھیلا اور قتل کے بعد والدین اور دوستوں سے رابطہ کر کے بچنے کی منصوبہ بندی بھی کرتا رہا کہا جا رہا ہے کہ ملزم نشا کی لات میں بری طرح مبتلا تھا اور اس کی ریگولر تھرابی بھی جاری تھی نشے کا تدارو کرنے والوں کے مطابق آئس اور کوکین کا نشا اس قدر سخت ہوتا ہے کہ انسان کسی کو بھی مرنے مارنے پر تل جاتا ہے ملزم جعفر اپنے والد پر بھی سالت میں حملہ کر چکا تھا اور ملزم کا بھائی جو انگلینڈ میں ہوتا ہے وہ بھی اس کے خوف سے پاکستان نہیں آتا مہرین کے مطابق اس نشا کو کنٹول کرنے کے لیے انچی آواز میں موسیقی لگا دی جائے تاکہ نشا کرنے والے کا دھیان بٹ جائے یا پھر مسلسل دہی کھلایا جائے تو ہی اس نشا پر قابو پایا جا سکتا ہے ملزم ظاہر کی اس نشا کی عادت سے اس کے والدین بھی تنگ تھے اور وہ اسے آگ کرنے کا سوچ رہے تھے جبکہ ملزم اسی بات پر غصے میں بھی تھا کہ اس کے والدین اس کو آگ کر کے اپنی ساری جائداد دوسرے بیٹے اور بیٹی کے نام منتقل کرنے جا رہے ہیں مزید انکشاف یہ ہوا ہے کہ 2019 میں اسلامباد میں ایک چھتبتی ہوئی رات میں نالے میں ایک کار گری تھی جس میں چار لڑکیاں اور لڑکا سوار تھے تین لڑکیاں موقع پر ہلاک ہوئی تھی وہ پارٹی بھی زہر جعفر کے گھر میں ہی ہوئی تھی اور وہ وہیں سے نشا کر کے نکلے تھے پولیس یہ بھی جانتی ہے کہ زہر جعفر کی اس درگ سمگلر سے درگز لیتا ہے اور تقریباً پچاس زار روپے کا نشا روزانہ کس بنیاد پر لیا جاتا تھا تاہم پولیس نے ملزم کے کچھ دوستوں کو شاملے تفتیش کیا اور تھرابی سینٹر والوں کو بھی لیکن کسی بڑے ڈرگ ڈیلر کو گرفتار نہیں کیا گیا تھانے میں بھی ملزم ظاہر کی خصوصی خدم خاطر کی جا رہی ہے ملزم کو میک ڈولنڈ سے کھانا منگوا کر دیا جاتا ہے پینے کو منرل وارٹرز بھی دستیاب ہے جبکہ سونے کے لیے چار پائی کی صورت بھی حاصل ہے پولیس کی بھی موجے لگی ہوئی ہیں کیونکہ پولیس کے پاس اگر کسی غریب کا کیس آئے تو ان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ قانون کی عملداری ثابت کریں اور اگر کسی امیر شخص کا کیس آ جائے تو انہیں اپنا پیٹ بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے کہا تو جا رہا ہے پولیس اس کیس میں بہت ایکٹیو ہے اور اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لے کر چل رہی ہے تاہم کچھ دنوں میں حقیقت سامنے آ جائے گی پولیس نے اس کیس کے بعد کچھ نشہ کرنے والوں کو بھی حراست میں لیا ہے جو کسی پارک گیرہ میں بیٹھ کر نشہ کر لیتے تھے لیکن تحال کسی ڈرک ڈیلر پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا جیسے پولیس نے اس رات نالے میں گرنے والی گاڑی اور اس میں جان گوانے والی لڑکیوں کا معاملہ چھپایا ایسے ہی اس کیس کا رکوی موڑ کر معاملہ دبا دیا جائے گا ملزم بار بار پولیس پر امریکی شہری ہونے کا روپ بھی ڈالتا ہے کہ وہ تو امریکی شہری ہے اور اس پر اس ملک کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا تاہم ماہرین کے مطابق جرم اس ملک میں ہوا ہے لہذا اسی ملک کے قوانین کے مطابق مجرم کے ساتھ شلوک بھی کیا جائے گا ماضی میں ریونڈ ڈیویس کو جب پکڑا گیا تھا تو وہ بھی امریکی سفارتخار ہونے کا ڈھونگ رچاتا رہا تاہم اسے اسی ملک کے قانون کے تحت دییت کی رقم ادا کر کے اپنی جان چھڑوانا پڑی تھی اسی طرح ملزم ظاہر جعفر کے والدین کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ملزم کے والدین پہلے ہی اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے تھے تو وہ آگے کیا کریں گے ملزم کے والدین عدالت میں یہ بیان بھی دے چکے ہیں کہ وہ نور مقدم کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے بیٹے کے جرم میں اس کے شریف نہیں تاہم اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے یہ وقت جل بتا دے گا